سلام علیکم خواتین نظرات آج ہم جانیں گے کرونا کے مریضوں کے بارے میں کہ انہیں کب ہسپٹل جانا چاہیے یا ڈاکٹر سے کانٹیک کرنا چاہیے کرونا کے کچھ مریض تو ایسے ہیں جنہیں کوئی علامات نہیں ہوتی تو انہیں کسی قسم کے علاج کی ضرورت نہیں ہے نہ کسی ڈاکٹر کو دکھانے کی نہ ہسپٹل جانے کی لیکن کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جنہیں خطرناک علامات بھی ہو سکتی ہیں انہیں فوری طور پر ہسپٹل جانا چاہیے یہ علامتیں جس کو میں ریڈ فلیکس کہتا ہوں یہ وہ علامتیں ہیں جو خطرناک ہو سکتی ہیں اور جس کی وجہ سے جان بھی جا سکتی ہے وہ علامتیں کیا ہیں سب سے پہلی علامت تو یہ ہے کہ اگر دم گھٹنے کی شکایت ہو یعنی سانس ہونا شروع ہو جائے تو فوری طور پر ہسپٹل جانا چاہیے ایکس رے کرنا چاہیے یا سیٹی سکین کرنا چاہیے اور آکسیجن سیچولیشن معلوم کرنی چاہیے دوسری علامت جو ہے وہ سینے میں درد کیے سینے میں درد کی شکایت ہو شدید درد ہو رہا ہو تو فوری طور پر ہسپٹل جانا چاہیے ایسی جی کرنی چاہیے ایکس رے کرنا چاہیے اور وہاں کے جو ڈاکٹرز کہیں اس کے حساب سے علاج کرنا چاہیے دوسری علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر سر میں شدید درد ہو اور اس کے ساتھ الٹیاں ہو رہی ہو اور روشنی کو دیکھنا پا رہے ہو تو فوری طور پر ہسپٹل جانا چاہیے کیونکہ یہ علامت دماغ کے اندر انفیکشن کی علامت ہو سکتی ہے چوتھی علامت جو میں یہاں بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر بہت تیز بخار ہو اور بخار اترنا پارا ہو تین دن میں تو فوری طور پر ڈاکٹر سے مشورہ لینا چاہیے اپنے ایکس رے کرنا چاہیے اور اکسیجن سیچولیشن معلوم کرنی چاہیے عام طور پر میں اپنے مریضوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر یہ علامتیں آپ کو ہیں یا ان کے علاوہ کچھ اور علامتیں ہیں جیسے کسی ہاتھ میں یا پیر میں کمزوری میسسس ہو جیسے ہاتھ یا پیر چلنا بند ہو جائے یا آپ اپنی ٹانگوں میں محسوس کریں کہ یہ ٹانگیں حرکت نہیں کر رہیں یا آپ کھڑے نہیں ہو پا رہے تو اس کا مطبیہ ہے کہ فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اس کے علاوہ جو علامتیں ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر بہت شدید قسم کی اُلتیاں اور موشن ہو جائیں اس میں ڈی آیڈریشن ہو جائیں تو فوری طور پر ڈاکٹر سے مشورہ لینا چاہیے اور اپنے آپ کو آئی بی فلوٹس یا ڈرپس وگرہ لگانی چاہیے اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی قسم کی غیر معمولی علامات محسوس ہو کیونکہ یہ ایک نئی بیماری ہے اس میں بہت سارے علامتیں ہو سکتی ہیں یہ فالج سے لے کر یہ سانس کی مسئلوں تک اس میں علامتیں ہو سکتی ہیں تو فوری طور پر ڈاکٹر سے مشورہ لینا چاہیے اگر کوئی غیر معمولی علامتیں ہوتی ہیں لیکن اگر آپ کوئی چکھنے کی صلاحیت میں مسئلہ ہے یا سنگنے کی صلاحیت میں مسئلہ ہے تو یہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے دو ہفتے کے اندر یہ مسئلہ حال ہو جائے گا اب یہ دیکھئے کہ کرونا کا جو مریض ہے اگر ڈائیگنوز ہو جاتا ہے تو ایک ایک سرے کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور ایک عام بلڈ کا ٹیسٹ ہوتا ہے جسے ہم بلڈ سی پی کہتے ہیں یا سی بی سی کہتے ہیں اور سی ری ایکٹو پروٹین کہتے ہیں تو وہ ٹیسٹ کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے اسی یہ پتہ چلے گا کہ یہ مسئلہ بہت زیادہ حد تک جسم میں پرابلم نہیں کر رہا تو یہ ساری باتیں تھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کرونا کے حوالے سے کوئی بات اور پوچھنا چاہیں یا کسی بھی مرض کے بارے میں پوچھنا چاہیں تو جہاں تک میری معلومات ہوں گی میں آپ کو انسر کرنے کی کوشش کروں گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ